بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں بڑی بیادیگی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایک حقیر مخلوق کو اللہ کی مشابہ دہا ہاتھ مغوظ باللہ مشکر اللہ کو ایک حقیر مخلوق کی مشابہ دہا ہاتھ ہیں اس کے پر آبار گردانت ہے یہ اللہ کی حق میں سویاد رہے صرف ہم دوسری چیز اللہ کے ساتھ عدد کا طاقہ یہ ہے کہ شرق سے بچیں اور شرق کے حفیق سے بچنے کے لئے بھی ہم دعا کریں جو سب سے چھوٹا شرق ہے اس سے بچنے کے لئے بھی ہم دعا ہوں جاتا ایک دعا اللہ کے ساتھ عدد نے سکھلائی جب اللہ کے ساتھ عدد نے صحابہ سے کہا کہ شرق اتنا خفیج ہے اتنا باریک ہے کہ وہ کالی چونٹی سے بھی یعنی اتنا باریک ہی نظر نہیں آتا جیسے کالی چونٹی کالی رات میں نظر نہیں آتا بلکور اسی طرح شرق کے خفیق انساک کے اندر سرائے گا جاتا صحابہ نے جوشای سے بچنے کا اصلا کیا آپ نے فرمایا اعکی دعا اللہم اینی اعوض بکا انکشت بکا وانا اعلم واستغفرکا لما لاعانا لدعا زندہ اسمہ وصفات پر ایمان لائیں اس کے تعلق سے مفصل بھی اس کی بزر جگی ہے جو تھی چیز اللہ کے ساتھ عدد کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی بزرگی بڑائی اور عزمت کو کما آپ قوہ بچا لائیں اللہ کا خوف ہمارے دن میں ہم پیلا کریں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سنجھیں گے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سنجھیں گے چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں کیوں مانگیں وہ ادار سہلتا بستہ لگتا جب بھی تمہاں کو اب اللہ سے مانگیں اگر تمہارے جوتے کی لیس بھی ٹوڑ جاتی ہے تو اس کو دن اللہ سے مانگنی کی تعلق کی جائیں یہ بات بہور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسباب بنائے لیکن سب سے پہلی چیز جو بھی اسی پت پہنچتی ہے جو بھی ضرورت پہنچتی ہے جو بھی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے اس ضرورت کو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے مخلوق کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے راستے اور اسباب مکارے اسی طرح اللہ کے ساتھ عدب کا طاقہ یہ ہے کہ اسی پر توقل اور بزروسہ کیا جائے سارے معاملات اس کے حوالے کیا جائے رحمت اور جنت کی امید میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی اللہ کے ساتھ حضرت کا تقاضہ ہے اور اس کے ساتھ حسن زم رکھیں اچھا گمان رکھیں یہ بھی اللہ کے ساتھ حضرت کا ایک تقاضہ ہے ابھی حسن زم کیا ہے اس کی تھوڑی بزارت نہیں کرنے گا کیونکہ بازوں یہ سمجھتا ہے کہ کوفت کر کے گناہ کر کے یعنی اس کو حجوب اور اسرات کے باوجود یہ بہت کرنا کہ وہ جنت کا مستحق ہے یہ حسن زم نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکا جانا ہے حسن زم یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر کے یہ تثبوت کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری عبادت کو قبول کر کے مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اس لئے امام حسن البسل بہت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے جب بندہ اپنے پرورا دگار کے ساتھ حسن زم رکھتا ہے تو وہ اچھا حمل بھی کرتا ہے حسن زم رکھتا ہے تو وہ اچھا حمل بھی کرتا ہے وہ اندل فاجر لیکن بولے گا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بری نیت رکھتا ہے یعنی برا حسن رکھتا ہے فہسان عمل تو اس کے رتیجے کو کیا کرتا ہے برا حمل کرتا ہے لہذا حسن زم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائیاں کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ تبطور رکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دھنت میں بھیجز دے گا یہ ایک بات ہے کہ ہم قوبہ کرنے تو اللہ معافظہ بھی جنت دا لے گا جنت پر بھیجز دے گا لیکن فستسن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے عمل کر کے اللہ سے یعنی بھی درکھیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر کے جنت میں داخل کرے گا اسی طرح اللہ کے ساتھ حضرت کا ایک تحاظہ یہ ہے کہ شرق کو اللہ کی طرف منصوب نہ کیا جائے برائی کو اللہ کی طرف منصوب نہ کیا جائے گرچہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شرق دونوں کا خالق ہے لیکن اس کے عدد کا دوازہ یہ ہے کہ شرق کو اللہ کی طرف منصوب نہ کیا جائے اس کی مثال ہے برشمارہ قرآن مجھد میں انبیاء کی دعاوں میں ہمیں مجھتی ہیں کل یہ دعا عیوب علیہ السلام کی پیشکی گئی تھی اس میں انہوں نے بیماری کی نفعیابی کے لیے دعا کی دعا کی اس میں عدد دیکھیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ربی انی مسدن یا ضر وانتا رحم الرحیم ایمال ایب برمان نے کہا مجھے زرر تو خجاہ وانتا رحم الرحیم وانتا سب سے جاہا رہن کھنے لارا تو یہ اس نے عدد ہے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے فلا فلا ہو گیا ہے تو مجھے شبا دینا ہی اس نے عدد یہ انہوں نے کہا انتا رحم الرحیم تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحمت کا تقاظہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی رحمت کو نشاور کرتا ہوں اس کا تقاظہ ہی ہے تو لہٰذا ہمیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ عدد و احترام کے ساتھ ہمیں بیش آنا چلئے تاکہ ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے موسیقی موسیقی